فیکٹ نمبر وان سال دوہزار تیرہ میں سونی کمپنی نے وارٹر پروف وارک مین ایم پی تھری لانچ کروایا تھا اور اپنے گراہکوں کو اس کے وارٹر پروف ہونے کا وشواس دلانے کے لیے کمپنی نے اسے پانی کی بوتلوں میں رکھ کر بیچنا شروع کر دیا تھا فیکٹ نمبر دو دوستو کول گیٹ کا ایڈ پوری دنیا میں کول گیٹ کے نام سے چلایا جاتا ہے لیکن سپین میں اس کا ایڈ بالکل بھی نہیں چلایا جاتا کیونکہ سپینش بہشاہ میں کول گیٹ کا مطلب گو ہنگ یور سیلف مطلب جاؤ خود کو فانسی لگالو ہوتا ہے اور اس چیز کو وہ ایڈ میں کیوں دکھانا چاہیں گے فیکٹ نمبر تھری دوستو پاکستان کے پنجاب پرانت میں رہنے والے محمود بٹ پچھلے پچیس سالوں سے پیڑوں کی پتیاں اور ٹہنیاں کھا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں دوستو محمود بٹ بہت ہی زیادہ غریب تھے اور ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس کھانا جھٹانے کے پیسے تھے اور اسی کارن انہوں نے پیڑوں کی پتیاں کھانا شروع کر دیں کئی سالوں بعد کام ملنے کے باوجود بھی ان کی یہ عادت برقرار ہے اور وہ ابھی بھی پتیاں اور ٹہنیاں کھاتے ہیں دوستو یہ تھے امیزنگ تین فیکٹ آپ کو کیسے لگے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا